سادھی میں دولہن کا بوئی فرینڈ بھی آیا تھا دولہن کی پتہ بولے آپ کون ہیں جی بوئی فرینڈ جی میں سیمی فائنل میں فیل ہو گیا تھا اور اب فائنل دیکھنے آیا ایک بار دو پڑوسن آپس میں باتیں کر رہی تھی پہلی بولی تمہیں پتہ ہے پچیس سال تک مجھے کوئی بھی بچہ نہیں ہوا تھا دوسری بولی ارے پھر تو نے کیا کیا پہلی بولی جب میں پچیس سال کی ہوئی تب جا کر گھر والوں نے میری سادھی کروائی پھر کہیں جا کر مجھے بچہ ہوا دوسری بڑوسن ابھی بھی آئی شو میں بھرتی ہے نہیں نہیں شادی کے بعد شانتہ کنفیوز ہو گیا تھا کہ باتچیت کیسے شروع کروں آدھے گھنٹے شوچنے کے بعد آخر اپنی بی بی سے بولا آپ کے گھر والوں کو پتہ تو ہے نا کہ آج رات آپ یہ ہی رکیں گی پاپا سونو کیا بات ہے تیری ممی آج اتنی چپ چاپ کیوں بیٹھی ہے سونو گولا بس ایسے ہی پاپا ممی نے مجھ سے لپیشٹک مانگی تھی تو میں نے گلتی سے پھے بیشٹک دے دی ہے پاپا ہستے ہوئے جگ جگ جیو میرے لال بگوان سبھی کو ایسا ہی بیٹا دے پتنی درد سے کراتے ہوئے سنو میرے سینے میں بہت دیز درد ہو رہا ہے سائد ہار ٹیک آیا ہے جلدی سے ایمبولینس بولاؤنا پتی جلدی جلدی میں ٹھیک ہے فون کرتا ہوں جرہ اپنے موبائل کا پاسورٹ بتاؤ پتنی بولی چلو رہنے تو ابھی رک جاؤ پہلے سے تھوڑا ٹھیک لگ رہا ہے پتنی سبجی لینے میں اتنا مول بھاو کر رہی تھی کہ پتی پریشان ہو گیا بیچارہ پتی دیو جی بولے مہربانی کر کے یہ جلدی خریدو اوفیس کے لیے لیٹ ہو رہا ہوں پتنی بولی تم بیچ میں مت بولو جلدی جلدی کی کارن ہی تم جیسا پتی ملا ہے مجھے آپ سبجی کے معاملے میں جلدی نہیں کروں گی بلکل بھی سسو جی ارے داماج جی کیا حال چال ہے آپ کے داماج جی بولے بس آپ کی مایا ہے سسو جی بولے ارے داماج جی تفان کی کیا خبر ہے داماج جی بولے کلر کے آگے سو رہی ہے کہیے تو بات کرا دوں آنٹی ڈاکٹر کے پاس دے آنٹی جی بولے میرے گھٹنوں میں بہت درد ہے ڈاکٹر ساپ بولے آپ کا وجن کتنا ہے آنٹی جی بولے چسمہ لگا کے تو 83 83 کلو ہے ڈاکٹر بولے اور بینہ چسمہ کے آنٹی جی بولے بینہ چسمہ کے مجھے دیکھتا ہی نہیں ہے ساپ سنتا بولے کوئی چیز بوری نہیں ہوتی ہے بس سمیں سمیں کی بات ہے بنتا بولا وہ کیسے بھائی سنتا اگر بگل کی سکوٹی پر خوبصورت لڑکی ہو تو ٹریفک جام بھی اچھا لگتا ہے دیپک نے سبھی بچوں سے کرکیٹ میں اچھ پر نیمند لکھنے کو کہا سبھی چھتر اپنی اپنی کوپی لے کا نیمند لکھنے میں جھٹ گئے لیکن مونٹو چکچا پیٹھا تھا دیپک نے اس کی کوپی دیکھے اور دیکھتے ہی بیچارہ بے بوش ہو گئے دراصل نیمند کی جگہ صرف ایک ہی لائن لکھی تھی کہ بار اس کی وجہ سے میچ اشتگیت کر دیا گیا ہے مرگیوں کے پھارم میں ایک بار جانچ کے لئے انسپیکٹر آیا انسپیکٹر بولے تم مرگیوں کو کیا کھلاتے ہو پہلا مالک بولا باجرہ انسپیکٹر بولے خراب کھانا اسے گرفتار کرلو ابھی دوسرا بولا ساب چاول کھلاتا ہوں انسپیکٹر بولا غلط کھانا اسے بھی گرفتار کرلو ابھی کھابی ابھی سنتا کی باری آئی تو سنتا بولا ڈرتے ڈرتے بولا بیچارہ کہ ہم تو جی مرگیوں کو ہی پانچ پانچ روپے دے دیتے ہیں جو تمہاری مرجی جا کر کھالو بودے کھالو نو 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 بودے کھالو بودے کھالو